پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دس حال آپ لوگ بتاتے ہیں سب سے پہلی جو بگ بریک ہینل کر رہی ہے ہندو مسلمان کرنے والے آردنا و گو سوامی پر بھڑکا بیورو چیف جیہا دیا استفاہ کہا اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر دوسری جو بگ بریک ہینل کر آ رہی ہے آپ لوگ بتاتے ہیں سدی نویسی نے بولا پی ایم پر اپنا حملہ کہا مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتی ہے بی جے پی کی سرکار دلی ہنسہ میں اے سے لے کر زیڈ تک مسلمانوں کو بھر رکھا جی ہے اس کے بارے میں وستار سے بتائیں گے وہیں پر تیسری جو بگ بریک ہینل کر آ رہی ہے آپ لوگ بتاتے ہیں زبردست طریقے سے بھڑکتے ہوئے نظر آئے ہیں راہل گاندی جیہا بولا پی ایم پر اپنا حملہ کہا دیش کی آرتک استیتی پوری طریقے سے بگال کر پی ایم موڈی چین کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھیں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر چوتھی جو بگ بریک ہینل کر آ رہی ہے آپ لوگ کو بتاتے ہیں باوری مسجد کا ڈیزائن ہوگا کافی یونیک اور الگ جیہا اس کے لئے آپ لوگ بتاتے ہیں اس کا ڈیزائن تیار ہو رہا ہے جس کو کافی زیادہ خوبصورتی سے بنایا جائے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر پانچویں جو بگ بریک ہینل کر آ رہی ہے آپ لوگ کو بتاتے ہیں کنگراناناوات موڈی بھکت کی مشکلیں اور بڑی جیہا عدو تھاکرے کو بابر سے ملا دیا اس کے چلتے ہیں چلا گیا ہے معاملہ سپریم کورٹ میں کبھی بھی ہو سکتی گرفتار اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر آپ لوگ بتاتے ہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ال جی پی کبھی بھی شامل ہو سکتی ہے کانگریز میں جیہاں بیار چنوہ میں بڑا جھٹکہ لگ رہا ہے بی جی پی سٹ اقرار کے بعد ال جی پی کبھی بھی کانگریز میں شامل ہو سکتی ہے راہل گاندی نے دیا نہیں ہوتا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر آپ لوگ بتاتے ہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے یہاں پر ٹرمپ نے انڈیا کی بیزتی کی ہے جی ہاں موڈی بھکتر ٹرمپ جو کہ موڈی جی جس کے پاس بار بار جا کر گھستے اس نے کہا پاکستان چلے جانا لیکن انڈیا مت جانا اور بھی کئی دیشیں جس نے روک لگا دی انڈیا کے لوگوں پر کیونکہ انڈیا میں سب سے زیادہ کورونا کے مریض نکلنا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں آپ کو ایک ایک کر کر وستار سے دیں گے خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور بڑی خبر کیوں آپ لوگ بتاتے ہیں سب سے پہلی جو بگ بریک ہی نکل کر آئی ہے زبردست طریقے سے چاٹو پترکار ارناؤ گو سوامی پر بھڑکے بیورو چیف داثر ان کا کہنا ہے کہ ارناؤ گو سوامی لوگوں کو بلا کر ان کی بیزتی کرتا ہے ٹی آر پی کا بھوکا ارناؤ گو سوامی لوگوں کی جان بوچ کر بیزت یہ کرتا ہے آپ نے اس کے چینل پر دیکھا ہوگا آر بھارت پر آئے دن وہ ایک آدم مسلمان کو لے کر آجاتا ہے پیسے دے کر اور جان بوچ کر ان کی بیزت یہ کرتا ہے یہ شو فکس ہوتا ہے آپ کو بتا دوں پہلی کوئی بھی بیٹھ کر اس کی اتی جو ہے سننے والا ہے نہیں اگر کوئی یوں ہی بیٹھے گا تو اس کو دو جھاپڑ مارے گا وہاں سے نکل لے گا لیکن یہ لوگ پیسے دے کر بٹھاتے ہیں اور لوگوں کو باتیں سناتے ہیں وہیں پر آپ لوگ بتا دیں بیورو چیف نے ارناؤ گو سوامی کا بڑا کھلاسہ کیا ہے جہاں پر اس نے بتایا کہ یہ پی ایم موڈی جیسے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے ہندو مسلمان کے نام پر لوگوں کو لڑواتا ہے اور یہ ٹی آر پی کا بھوکا ہے اس کے چینل کی بس ٹی آر پی آنا چاہیے اس کو اور کچھ نہیں چاہیے ارناؤ گو سوامی ایک کہہ سکتے ہیں چاٹو پترکار کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو سوشل میڈیا پر سب لوگ جوکر کے نام سے بھی جانتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو تو زیادہ تر اس کے جوکر کے نام کے ٹرین بھی چلائے جاتے ہیں تو ارناؤ گو سوامی کے اوپر زبردست طریقے سے بیورو چیف بھڑکتے ہوئے نظر آئے ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹی آر پی کے لیے کچھ بھی کرتا ہے سب سے زیادہ پی ایم موڈی کی بھگتے ہیں یہ سب سے بڑا بھگتے ہیں خیر چلیے پڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں اگلی جو بڑی خبر نکل گیا ہے یہ زبردست طریقے سے بھڑکتے ہوئے نظر آئے سدی نویسی کہا دلی ہنسہ میں اسے لے کے زید تک مسلمانوں کے نام جان بوچ کر مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے بیجے پی کی سرکار آپ لوگ کو بتا دیں زیادہ تر جتے بھی لوگوں کے نام دیے گئے ہیں دلی ہنسہ میں اس میں سے ایک بہت سارے کئی لوگوں ایسے نکلے جن کے خلاف کوئی بھی ثابوت نہ گوا پیش نہیں کر پائی سرکار اس کے باوجود بھی جان بوچ کر دلی ہنسہ میں بار بار ان لوگوں کو فسایا جا رہا ہے بیچاروں کو جو لوگ خود ہی اس ہنسہ سے پیڑت تھے یعنی کہ جو لوگ خود ہی اس ہنسہ سے پریشان تھے الٹا انہی لوگوں کو جیل میں ٹھوسا گیا ایک سامودائے کو ٹارگٹ کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے آنے والے سمیں میں جنتہ ضرور بتائے گی بیجے پی کو کہ کیا صحیح تھا اور کیا غلط آپ لوگو بتاتے ہیں آج جب ہمارے دیش میں اسد دنوں ایسی کر رہے ہیں کہ پوری طریقے سے کورونا سنکرمیت کی سنکیہ لگتار بڑھتی جا رہے ہیں ایسے میں پی ایم موڈی جو ہے ابھی بھی لگتار ہندو مسلمان کا کھیل کھیلنا ہے آپ لوگو بتاتے ہیں دلی ہنسا میں جس طریقے سے لوگوں کے نام سامنے آئے جن لوگوں نے بیچاروں نے سی ڈابلے اور اینارسی کا شانتی پور دھنگ سے ورود کیا تھا جو لوگ ٹیم کے میمبر تھے سب سے اوپر تھے ان لوگوں کو جان بوچ کر گرفتار کیا گیا تاکہ آنے والے سمیں میں اگر کچھ ایسا ہوتا ہے بیجے پی کی سرکار پھر سے جو ہے اس چیز کو طل دیتی ہے سی ڈابلے اور اینارسی کو تو کوئی بھی اس کے خلاف آواز نہ اٹھا پھا ہے خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتاتے ہیں انگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے زبر دس طریقے سے بھڑکتے ہوئے نظر آیا راہل گاندی جی ہے راہل گاندی کا کہنا کہ پی ایم موڈی نے دیش کو پوری طریقے سے برباد کر دیا چین وہاں پر ید کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور پی ایم موڈی جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے دس طرح راہل گاندی کا کہنا کہ آج دیش میں جس طریقے سے مصیبتیں آ رہی ہیں ایک کے بعد ایک پہلے راہل گاندی نے چیتایا تھا کہ کورونا سنکرمیت کی سنکیہ ہے لگتار بڑھتی جائیں گی لیکن اس کے بعد بھی پی ایم موڈی نے ان کی بات کو اگنور کیا اس کے بعد راہل گاندی نے کہا تھا کہ دیش کے حالات بہت جلدی بگڑنے والے جی ڈی پی بہت نیچے جانے والی ہے اور وہ بات بھی سچ نکلی لیکن بی جے پی نے اپنے ہنکار میں کانگریس کی بات نہیں سنتے ہوئے اپنے منکی کری آج جب آستک استیتی بگڑ چکی ہے تو راہل گاندی کہنا کہ پی ایم موڈی سبھی سرکاری چیزوں کو پرائیویٹ کرے جا رہا ہے اس سے دیش کا اور آرثک نقصان ہونے والا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر اندھ بھکتی پھیلائی جاتی ہے جس طریقے سے لوگ جو ہیں یہاں پر ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرتے ہیں یہ چیزیں بی جے پی کو روکنا چاہیے آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کے جو ودھائک ہیں وہ مسلمانوں کو لے کر انشنٹ ٹپڑی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ بات آپ لوگوں نے نوٹس کی ہوگی کہ جتنے بھی بیوادت بیان آتے ہیں وہ سب بی جے پی کے نیتہ ہی کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کو بڑی ہی آسانی سے بچا لیا جاتا ہے کیوں بچا لیا جاتا ہے کیونکہ ابھی پاور ایک طریقے سے کہا جائے تو دیش کے پی ایم کے پاسے اور وہ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے یعنی کہ سوی دھان کو ایک طرف رکھ کر ان چیزوں کا غلط اپیوک کیا جا رہا ہے جن چیزوں کو دیش کی بھلائی کے لیے دیا گیا لیکن آنے والے سمیں میں راہل گاندین کا کہ بہت جلی جنتہ بتا دے گی کہ وہ کیون سا سمیں تھا جب جتایا تھا پی ایم موڈی کو اور جب وہ ہاریں گے تو اس بات کا انہوں نے احساس ہو جائے گا کہ جنتہ روٹی کھاتی ہے گھانس نہیں خیر چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے ادھاو تھاکرے کو بابر بولنے پر بری طریقے سے فسی موڈی بھکت کنگنا رناوت جی ہاں یہ وہی موڈی بھکت ہے جیسے کہ میں آپ کو بار بار اس لئے یاد دلاتا ہوں اس موڈی بھکت کا کیونکہ یہ وہی ہے جو کہ ہندو مسلمان کے نام پر لوگوں کو لڑواتی ہے ایسی ایکٹر آپ نے کئی نہیں دیکھی ہوگی پڑے لکھی جو کہ ہندو مسلمان کرتی ہو کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی ایکٹر سامنے آئے لیکن انہوں نے کافی اچھے سے اس چیز کو ہینڈل کیا لیکن یہ وہ انسان ہے جو کہ آزان کو لے کر بھی غلط ٹپنی کر سکتی ہے یہ وہ انسان ہے جو کہ تبلیغی جماعت کو جاہل بولنے پر ببیتہ فوگات جیسے لوگوں کا ساتھ دیتی ہے اور اگر یہ اتنی ہوشیار تھی تو جب نئی نئی انڈرسٹی میں آئی تھی تب یہ اتنا کیوں نہیں اچھلتی تھی کیونکہ آج اس کو پتا ہے کہ تھوڑی بی جے پی کے اندھ بھکتوں کا ساتھ دے کر میں بھی تھوڑا ہاتھ دھولوں تو چھو سکتا ہے میری ایک آتھ فلم ہٹ ہو جائے ہندو مسلمان کرنے پر تب ہی تو یہاں پر یہ تنی اچھکتی ہے لیکن آپ لوگ کو بتا دیں اب اس کا معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا کیونکہ اس نے ادھو تھاکرے کو بابر بول دیا جس کے چلتے ہیں پہلے ہی اس کا آپ لوگ کو بتا دیں آفیس توٹ چکا ہے بری طریقے سے ایک بار جو پنگا لے چکی تھی اب پھر سے ممبئی کی سرکار سے پنگا لے رہی ہے یعنی کہ ادھو تھاکرے اور کنگنا کی جو مشکلیں وہ اور بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ادھو تھاکرے سے پنگا لے کر فستی چلی جا رہی ہے کنگنا رناوت خیر چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے بابری مسجد کا ہوگا کافی سندر ڈیزائن جی ہیں دراصل آپ لوگ بتا دیں بابری مسجد پر زوروں شوروں سے کام چل رہا ہے آپ لوگ بتا دیں وقفہ سنی بورڈ نے اس کا ایک ڈیزائن تیار کر آیا جس کے چلتے بابری مسجد کا جو نرمان ہوگا وہ کافی سندرتہ سے بنایا جائے گا اور اسے ہمیں بہت ہی جلی جو ہی ہاں پر مسجد کا نرمان کیا جائے گا ہے ادھیا میں لیکن اس چیز کو لے کر کچھ اندھ بھگتے ہیں جو کہ کافی سمیں سے لگتار سرکیوں میں بنیں جی ہاں اور وہ نہیں چاہتے کہ بابری مسجد کا نرمان ہو لیکن بابری مسجد تو بنے گی مہا پر ہو کافی عالی شان طریقے سے بنانے کی تیاریاں ہو جارہیں گے یہ خود وفہ سنی بورڈ نے جو ہے آپ لوگ کو بتا دیں بتایا جس کے چلتے ہیں اندھ بھگتوں کو بڑا جھٹکہ لگا ہے خیر چلی بڑھتے ہیں ہم ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرح بتا دیں اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے زبردست طریقے سے گھماسانید یا ال جی پی کبھی بھی شامل ہو سکتی ہے کانگریز میں دس ہر آپ لوگ کو بتا دیں بی جے پی سر ٹکرار کے بعد ال جی پی کو کانگریز نے دیا نیو تھا ان کا کہنا ہے راہل گاندی کا کہ مہا گڑبندن سرکار میں کبھی بھی آ کر شامل ہو سکتی ہے ال جی پی آپ لوگ کو بتا دیں زبردست طریقے سے لڑائی ہوئی تھی جی ہاں اور اس کا فائدہ اب کہیں نہ کہیں کانگریز کو ہو سکتا ہے تب ہی تو راہل گاندی یہاں پر صاف صاف نیو تا دیتے ہوئے نظر آئے کہ وہ چاہیں تو کبھی بھی شامل ہو سکتے ہیں آ کر کانگریز پارٹی میں بی جے پی کو بڑا جھٹکا لگ رہا ہے یہاں پر خیر چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے بھوپال میں اپ چناؤ کو لے کر زبردست طریقے سے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں جی ہاں کملنات پھر سے ایک بار اپنی پارٹی کے ساتھ شروع ہو گئے ہیں تیاریاں کھر نے دسل کملنات کا ماننا ہے کہ ان کو پوری ستائیس کی ستائیس سیٹوں پر جیت حاصل ہونے والی ہے اور اگر دیکھا جائے تو ایک سروے کے دوارہ یہ پتہ کرا بھی کیا ہے کہ بی جے پی کو جنتا بلکل بھی پسند نہیں کر رہی ہے حالانکہ لوگ ہمیشہ سے یہ سوال اٹھاتے ہوئے نظر آئے کہ بی جے پی کبھی بھی جیتی نہیں ہے اس کی جیت زیادہ تر ای وی ایم مشین ہے اس کا نتیجہ ہوتی ہے خیر یہاں پر اگر آپ بھی شانتی پیو ڈھنگ سے پی ایم موڈی کی ان سبی غلط نتیوں کا دل سے ویروت کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا سمرتھت نرچ کرائے ہمیں ایک ایسے نسپکش پتھرکار ہے جو کہ آپ تک صرف سچ اور سچ پہچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے بندے مات رب جے